گدھر ٹو کی سکسس پارٹی میں فینز نے وہ دیکھا جو شاید وہ پچھلے تیس سالوں سے دیکھنے کو ترس گئے تھے جی ہاں دو ستمبر کو سنی دیول نے گدھر ٹو کی سکسس پارٹی رکھی جس میں بولیوڈ کے تمام بڑے بڑے سٹارز نے شرکت کی بولیوڈ کے بھائی جان سلمان خان سے لے کر ابیشیک بچن، سنجیدت، سنیل شیٹی اور آمیر خان سبھی بڑے بڑے سٹارز نے اس پارٹی میں شرکت کی لیکن ساری لائم لائٹ شارو خان نے بٹو رہی شارو خان جب سنی دیول کی پارٹی میں پہنچے تو ہر کوئی حیران رہ گیا شارو خان نے ریڈ کارپٹ پر میڈیا سے دوری بنائے رکھی اور ریڈ کارپٹ پر پوز دیے بغیر ہی آگے نکل گئے ہاں لیکن سنی دیول کے سنگ شارو خان نے میڈیا کو ضرور تصویریں کلک کروائیں اور ساری لائم لائٹ لوٹ لی سنی دیول کی گدھر ٹو کی سکسس پارٹی میں ہمیں بولی وڈ کی تمام بڑے بڑے ایکٹرز نظر آئے سوائے اکشے کمار اور رمبیر کپور کے سارے بولی وڈ سٹار نے سنی دیول کی اس گرینڈ پارٹی میں شرکت کی حالانکہ سنی دیول کی اس سکسس پارٹی میں ایک اور گرینڈ سرپرائز تھا جی ہاں اور وہ تھا پارٹی میں کرن جہور کا نظر آنا کرن جہور بھی سنی دیول کی اس پارٹی میں نظر آئے جو کہ ایک سرپرائز تھا یاد رہے فلم ڈر کے بعد سے سنی دیول اور شارو خان نے کبھی بھی ایک ساتھ کام نہیں کیا اور نہ ہی کبھی میڈیا پر ایک ساتھ نظر آئے کچھ عرصہ پہلے شارو خان نے ٹویٹر پر اپنے فین سے باتیں کی جہاں پر ایک فین نے شارو خان سے پوچھا گدھر ٹو دیکھی ہے جس پر شارو خان نے جواب دیا ہاں اور مجھے فلم بہت اچھی لگی جس کے بعد میڈیا میں کیا سرائیاں ہونے لگیں کہ لگتا ہے اب ان دونوں بڑے سٹارز کے بیچ دوریاں ختم ہو گئی ہیں لیکن اس خبر پر مہر تب لگی جب شارو خان اپنی وائف گوری خان کے ساتھ سنی دیول کی پارٹی میں پہنچے نہ صرف پہنچے بلکہ میڈیا پوز بھی دینے کو پہنچ گئے حالکہ شارو خان کی میڈیا سے ناراض کی چل رہی ہے جب سے شارو خان کے بیٹے آرین خان کے ڈرگز والے کیس میں میڈیا نے خوب کوریز کی اس کے بعد سے شارو خان نے میڈیا سے دوریاں بنا لی تھی لیکن لگتا ہے سنی دیول کی دوستی کی خاطر شاید شارو خان میڈیا کے سامنے فوٹو سیشن کے لیے آ گئے اور یہ ہی نہیں اس کے علاوہ ہمیں کرن جہور بھی پارٹی میں نظر آئے جو کہ شارو خان کی طرح ہی سنی دیول سے کچھ دوریاں بنا کر رکھتے ہیں آج تک کبھی بھی سنی دیول اور کرن جہور نے ایک ساتھ کام نہیں کیا ہے اور نہ ہی کبھی دونوں کو ہم نے میڈیا میں ایک ساتھ دیکھا اس کے علاوہ کرن جہور کے ساتھ ہمیں فرا خان بھی نظر آئیں فرا خوبی ہم نے کبھی میڈیا میں سنی دیول کے ساتھ نہیں دیکھا اور نہ ہی انہوں نے کبھی سنی دیول کے ساتھ کام کیا خیر جو بھی ہے فینس کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ تیس سال سے چل رہی اس کول وار کا انجام ہوا شارو خان اور سنی دیول پھر سے ایک ساتھ نظر آئے آپ کو بتا دیں کہ قدر ٹو گیار آگست کو ریلیز ہوئی تھی اور فلم نے اپنے اکیس دنوں میں چار سو ترانوے کروڑ کی کمائی کر لی ہے جو کہ پتھان کے بعد بولی ووڈ ہسٹری کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی ہے سنی دیول اور شارو خان کی اس دوستی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہمیں کومنٹ سیکشن میں جا کر ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل بولی ووڈ ٹوینٹی ٹوینٹی